بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ویڈیوز شروع کر چکے ہیں اس میں اوورال باب نمبر سات اور جماعت دہم کا پہلا چپٹر انرجی اس کی ویڈیوز اس سے پہلے چھے ویڈیوز ریکارڈ ہو چکی ہیں یعنی چھے لیکچرز ہم ریکارڈ کر چکے ہیں نیکسٹ لیکچر کی طرف آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ لیکچر ہے انرجی اور محول یعنی جو تونائی یا انرجی ہم یوز کرتے ہیں اس کے محول کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں انرجی اور انوائرمنٹ سیون پوائنٹ سکس یہ ٹاپک ہے افراد کے رہنے کی جگہ اور اردگد موجود تمام طبعی اور معاشرتی عوامل جو ان کے رہن سہن اور کام کرنے کے حالات کو متاثر کریں محول کلاتا ہے یعنی افراد جہاں پہ رہتے ہیں ان کے اردگد کا طبعی محول اور معاشرے کے اندر جو جو کچھ بھی ہوتا ہے اور جو 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 چیزیں اور جانور اور باقی تمام جو ایکٹیوٹیز پائی جاتی ہیں جو کہ متاثر کرتی ہیں اس کو ہم محول کہتے ہیں ہوا پانی اور زمین محول کے بے جان اجزاء ہیں ہوا پانی اور زمین یہ محول کے بے جان حصے ہیں ہوا زمینی محول کا ایک اہم جزو ہے ہوا کے بغیر زمین پر زندگی ناممکن ہوتی زمین کے سطح سے اوپر قریباً دو سو کلومیٹر تک ہوا موجود ہے اسے قرہ ہوای کہتے ہیں اور انگلیش میں ایٹماسفیر کہتے ہیں قرہ ہوای کا وہ حصہ جس میں تمام جاندار رہتے ہیں سطح زمین کے اوپر آٹھ سے بیس کلومیٹر تک پھیلی ہوئی گیسوں کا غلاف ہے حرارت کے حوالے سے ہوا کا غلاف زمین کے لیے ایک ڈھال کا کام دیتا ہے اس کے بغیر دن کے وقت زمین تپچ سے جلت جاتی جلت جاتی اور رات کو ترپیچرز زیرو ڈگری سینٹی گریٹ سے بھی نیچے گر جاتا تو یہ گیسز کا ہواوں کا ایک غلاف ہے زمین سے اوپر آٹھ سے بیس کلومیٹر اوپر اور سورج کی جو تیز روشنی اور اس کی خطرناک شوائیں جب زمین پہ آتی ہیں تو یہ جو گیسوں کا غلاف ہے یہ ان کو روکتا ہے اور واپس منقص کرتا ہے تو اگر یہ نہ ہوتا یہ غلاف نہ ہوتا تو دن کے وقت زمین جلت جاتی اور رات کو ترپیچرز زیرو ڈگری سینٹی گریٹ سے چل جاتا تھرمل پولیوشن گرمی سے جو علودگی پیدا ہوتی ہے ہوا پانی اور زمین کی سطح پر ہونے والی ناحشکوار تبدیلی جس سے انسان اور دوسرے جانداروں کی زندگی اور پودوں پر برے اثرات مرتب ہوں پولیوشن کہلاتی ہے اس کو علودگی بھی کہتے ہیں پولیوشن کی بہت سکسام ہے لیکن ہم یہاں صرف تھرمل پولیوشن کے اثرات کا جائزہ لیں گے حرارت دونہ اور مزرے صحت گیسوں کے اضافہ سے محول میں پیدا ہونے والی پولیوشن تھرمل پولیوشن کہلاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ حرارت نباتات خیوانات اور انسانی زندگی کے لیے از حد ضروری ہے لیکن اگر محول میں حرارت کا تناسب ایک حد سے بڑھ جائے تو یہ نقصان دے بھی ہو سکتا ہے جون جون انرجی کا استعمال بڑھ رہا ہے ہمارے محول میں تھرمل پولیوشن بھی بڑھ رہی ہے تھرمل پولیوشن کے کئی اسباب ہیں فوسل فیولز کے جلانے سے کاربن ڈائیکسائیڈ، کاربن مونوکسائیڈ، سلفر ڈائیکسائیڈ، سیسے کے مرقبات اور دوسری مزرے صحت گیسوں کے علاوہ بے پناہ حرارت بھی فضاء میں شامل ہو جاتی ہے یہ سب چیزیں تھرمل پولیوشن کے زمرے میں آتی ہیں فوسل فیولز، ٹرانسپورٹ، انڈسٹریز، گیس اور تھرمل پاور کی پیداوار اور باقی دیگر مقاصد کے لیے جلائے جاتے ہیں یعنی فوسل فیولز، ٹرانسپورٹ اور انڈسٹریز، گیس وغیرہ جو ہوتے ہیں تھرمل پاور کی پیداوار اور باقی دیگر مقاصد کے لیے جلائے جاتے ہیں الیکٹریسٹی کی پیداوار کے لیے اسمال ہونے والی نیوکلئر انڈرجی بھی تھرمل پولیوشن میں اضافہ کا سباب ہے نیوکلئر ریاکٹرز کے کولنگ ٹاورز دن رات فضاء میں حرارت خارج کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہم مختلف شکلوں میں جو انرجی استعمال کرتے ہیں وہ بل لاہر تمام کی تمام حرارت کی شکل احتیار کر لیتی ہے تھرمل پولیوشن میں اضافہ کی ایک بڑی وجہ گرین ہاؤس ایفیکٹ بھی ہے کاربن ڈائکسائٹ گیس گرین ہاؤس کے شیشے کی طرح کام کرتی ہے زمین سورج کے گرد، زمین سورج کی گرمی کو جذب کر کے جب بڑی ویولیندھ کی حرارتی ریز خارج کرتی ہے تو کاربن ڈائکسائٹ گیس انہیں باہر خلا میں نہیں جانے دیتی بلکہ جذب کر لیتی ہے اس طرح فضاء میں کاربن ڈائکسائٹ گیس کا اضافہ زمین کی سطح پر ٹمپریچر میں اضافہ کا سبب بنتا ہے تھرمل پولیوشن جتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے زمینی محول کا ٹمپریچر بھی بڑھتا جا رہا ہے تو یہ بہت ایک ایک امپورٹنٹ ٹاپک جو تھا تھرمل پولیوشن کے حوالے سے کہ کس طرح سے انرجی کے استعمال کی وجہ سے جہاں بے شمار فوائد ہیں تو وہیں پہ اس کے استعمال سے کوئلے کے جلنے سے اور مختلف گیس کے جلنے سے حرارت آگ کے جلانے سے اور مختلف قسم کی انڈسٹریز کے اندر جو موزے صحت گیس فضاء میں جا رہے ہیں وہ کاربن ڈائکسائٹ کی مقدار میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس سے پوری دنیا اس میں گلوبل وارمنگ کا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ پوری کی پوری دنیا میں ٹمپریچر پہلے سے زیادہ بڑھ رہا ہے گلیشئر پگل رہے ہیں اور اس کے انتیجے میں سلاب آ سکتے ہیں غیر معمولی بارشیں ہو سکتی ہیں اور یقیناً یہ جو انا ہمارے دنیا کے لیے اور محول کے لیے تھرمل پولیوشن ایک آنے والے دنوں میں خطر ہے اور اس کو ہتم کرنے کے لیے سب حکومتوں کو سب اداروں کو مل بیٹھ کے سوچنا ہوگا تو سٹوڈنٹس جہاں پہ ہمارا آج کا ٹاپک ختم ہوتا ہے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس دیں دوستوں سے شیئر کریں اور سٹڈی ٹائم چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ایک اور انفرمیٹک چینل ہے ہمارا ایڈن گارڈن ٹائمز اس کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بار وقت پہنچ سکیں اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ